ایلو دوستوں کیسے آپ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ایسے لیجنری فون کی جس نے سمارٹ فون کی انڈسٹری میں آتی ساتھ دھماکہ مچا دیا تھا کس وجہ سے اپنی پرائیس کی وجہ سے اپنی جو ہے پرپورمنس کی وجہ سے اپنے جو ہے کیمراز کی وجہ سے جس پرائیس پر یہ دوہزار اٹھارہ میں جس طرح کے کیمرے جس طرح کی پرپورمنس جس طرح کی پرائیس جو ہے پروائیڈ کرا رہا تھا ادھر برینڈ اس ریٹ میں یہ تینوں چیزیں پروائیڈ نہیں کرا رہے تھے اور اس لیجنری فون کا نام ہے پوکو ایف ون جو کہ ہمارے پاس آ چکا ہے میں نے اسے کتنے میں خریدا یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کیا دوہزار چوبیس میں آپ کو یہ فون بائی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے میں اپنے سجیشن بھی جو ہے آپ کو دینے والا ہوں دوستو بات کریں گا پوکو ایف ون کی فیزیکل کنڈیشن کی تو فیزیکل کنڈیشن دیکھو اس کی کافی اچھی ہے میں اس کو گھوٹ کا ہوں گا کیا میں بھی کسی طرح کی سکریچ دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں اور وولیوم بٹن میں بھی کسی طرح کی سکریچ نہیں ہے ڈسپینے بھی جو ہے کافی کلیے ہیں وولیوم بٹن کے رائٹ میں ایک ڈینٹ دیکھنے کو ملتا ہے اور اس طرف بھی لیٹ میں بھی ایک چھوٹا سا ڈینٹ دیکھنے کو ملتا ہے اور بیک میں کچھ سکریچ دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے علاوہ اس کی کنڈیشن جو ہے کافی اچھی ہے بات کر لیتے ہیں اس پون کی ڈیزائن کے بارے میں تو ڈیزائن دیکھو کافی اچھی ہے میں سوپر نہیں کہنا چاہوں گا لیکن گل میں کہنا چاہوں گا اس کی ڈیزائن کو ڈیزائن میں کافی اچھا ہے دکھنے میں یہ کافی اچھا ہے اور ڈیزائن ہے کیمرہ موڈول یہاں پر سیٹ کی ہوئے ہیں اور فیل کر آتے ہیں لیکن دکھنے میں یہ کافی ابھی بھی اچھا لگتا ہے دوستو بات کریں اس کے ویٹ کے بارے میں تو 182 گرام کا اس کا ویٹ ہے تو پکڑنے میں کافی لائٹ فیل کراتا ہے چونکہ یہ ایک کومپیکٹ فون ہے تو پکڑنے میں اچھا فیل کراتا ہے 2018 میں Poco F1 میں 4000 mAh کی بیٹری دی ہوئی تھی 18 وٹ کے چارجر کے ساتھ تو کافی اچھی بیٹری اس وقت مانی جائے اس وقت جو ہے OnePlus کے فون میں 33000 کی بیٹری آ رہی تھی تو اس میں 4000 mAh کی بیٹری کافی اچھی تھی لیکن ابھی اس کی بیٹری اتنی اچھی نہیں ہے چارجر میں بھی دیو کافی ٹائم لگتا ہے 18 وٹ کا چارجر آپ کو پتا ہے کافی ٹائم لیتا ہے پون کو چارج کرنے میں تو چارجر میں کافی وقت لگتا ہے اس کو چارج ہونے میں اور بیٹری جو کی پروسیسر بھی اچھا ہے تو بیٹری اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے تو SOT اس کا اتنا زیادہ نہیں ملتا ہے آپ کو یہ پون دن میں ہو سکتا ہے دو بار چارج کرنا پڑ جائے اگر آپ باہر بھی جاتے ہیں ویڈینٹ کے بارے میں دوستو بات کریں تو میرے پاس 8 پلس 256 جی بی کا ویڈینٹ ہے یہ پون تین ویڈینٹ میں لانچ ہوا تھا میرے پاس ہائیر ویڈینٹ اس کا ہے اور اس میں لپی دی دی آر 4 ایکس ریم یو ایف ایس 2.1 کا سٹوری جو اس وقت دیا ہوا تھا اگر آج سے کمپیریزن کرنے تو آپ کو پندرہ سے بیس ہزار کے بیچ میں لپی دی آر 4 ایکس ریم اور یو ایس 2.1 یا 2.2 کا سٹوریج دیکھنے کو موسٹی فونوں میں ملتا ہے کچھ ہی ایسے فونوں ہوں گے ایک دو جو آپ کو یو ایس 3.1 کا سٹوریج اس پرائز میں دے رہے ہوں گے لیکن اٹھارہ میں پوکو ایک ون انڈوائٹ 8 کے ساتھ جو ہے لانچ ہوا تھا اور اس میں دو سال کے انڈوائٹ سپورٹ دیکھنے کو ملتے ہیں انڈوائٹ 9 اور انڈوائٹ 10 تو اس وقت یہ انڈوائٹ 10 پہ جو ہے رن کر رہا ہے مطلب اس کے سافٹوئر اپ ڈیٹ جو ہے دیکھو ختم ہو سافٹوئر اپ ڈیٹ آپ کو ان فیوچر دیکھنے کو نہیں ملیں گے اگر آپ انڈوائٹ 10 کے ساتھ اس کو چلا سکتے ہیں کمپٹیبل ہیں تو پھر آپ کے لیے پون ہے اگر آپ سافٹوئر اپ ڈیٹ والے ایسے پیچر کو پسند کرتے ہیں تو یہ پون آپ کے لیے ریکمینڈے نہیں ہوگا 2024 میں بھی کیونکہ ہر جو ہے انڈوائیجن کی ایک الگ پسند ہوتی کسی کو سافٹوئر اپ ڈیٹ میٹر کرتے ہیں کسی کو پرفرمنس میٹر کرتے ہیں کسی کو کیمرہ میٹر کرتا ہے تو بات کریں ڈسپیلے کے بارے میں تو اس میں 6.18 انچ کی فل ایس ڈی آئی پیس LCD ڈسپیلے دی ہوئی تھی 60 ہٹس کے ریفریش ریٹ کے ساتھ اور اس وقت آئیپون 10 جو ہے لانچ ہوا تھا جس میں جو ہے نوچ دی گئی تھی اور کافی برینڈ نے اس نوچ کو جو ہے کوپی کیا تھا تو پوکو ایپون میں بھی ہمیں یہ نوچ جو ہے دیکھنے کو ملتی ہے تو نوچ یار یہ کافی اچھی لگتی ہے اس فون میں اس وقت بھی یہ کافی اچھی لگتی تھی تو اس میں ویڈیو دیکھنے میں اب جو ہے کافی جو ہے پرابلم ہوتی ہے اتنی اچھی فیلنگ نہیں آتی لیکن ویڈیو میں پوکو ایپون میں آپ 4K میں ویڈیو دیکھ سکتے ہیں بلکہ ابھی دوہزار چوبیس میں کافی ایسے پون ہیں جس میں آپ 4K ویڈیو پلے کرتے ہیں تو فرینڈ ڈروپ ہوتے ہیں اس وقت دوہزار چوبیس میں پندرہ سے بیس ہزار کیلئے تو مارکٹ میں جو فون ہیں اس میں کافی لیک دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن پوکو ایپون میں آپ 4K ویڈیو سمودلی پلے کر سکتے ہیں ایسا فیچر دیا ہوا تھا جو کہ جنرلی آئی پونز میں دیکھنے کو ملتا ہے اس میں آئی آر فیس انلوک کا فیچر دیا ہوا تھا اس فیچر سے آپ اندھیرے میں بھی اپنے پون کو جو ہے لک کر سکتے ہیں تو میں نے اس کا استعمال بھی کیا ہے تو مجھے اس میں کافی اچھا ورکنگ یہ کر رہا ہے آپ اندھیرے میں بھی اپنے فیس کو جو ہے انلوک کر سکتے ہیں دوستو بات کریں فیزیکل پنگر پرنٹ سینسر کے بارے میں تو فیزیکل جو ہے سینسر اس میں پیچھے دیا ہوا ہے جس کی اسپیٹ کافی اچھی دیکھنے کو مل جاتی ہے دوستو اگر بات کریں انیمیشن کی تو اس کے انیمیشن کافی فاسٹ دیکھنے میں ملے انیمیشن میں کسی بھی طرح کی دکت نہیں ہوئی آپ ابھی کے 15 سے 20 در کے پون دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک طرح کا لیک دیکھنے کو ملتا ہے انیمیشن سلو فیل ہوتے ہیں دوستو اگر بات کریں پرافانس کے بارے میں تو اس میں کول کوم اس ناب ڈیگرن 845 کا پروسسر جو ہے دیا ہوا تھا جس کی پرفارمنس کافی اچھی ہے مطلب آج بھی اس کی پرفارمنس پون میں دیکھو کسی طرح کا لیک دیکھنے کو نہیں لانگ ٹم میں بھی اگر آپ یوز کرتے ہیں تو کافی اچھا پون چلتا ہے کچھ ایشیوز ہیں لیکن اس پرائز کے ساتھ سے وہ ایشیو اتنے میٹر نہیں کرتے ہیں دوستو اگر بات کریں آنٹو تو اسکور کے پوکو ایپن کے تو چار لاکھ کے آس پاس آنٹو تو اسکور دیکھنے کو مل جاتے ہیں لیکن یہ بہت کم لگیں گے جنرلی اس پرائز پر میڈیا ٹیک ڈائیمن سٹی سیون جیرو فائیف جنو کا پروسیسر دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس کے ایٹیٹوز کو پانچ لاکھ کے اوپر آتے ہیں لیکن اس کا اپٹیمائزیشن پرفارمنس کے حساب سے کافی اچھا کیا ہوا ہے مطلب اس سے اچھی اس کی پرفارمنس آپ کو دیکھنے ملے گی بی جی ایم آئی آپ اچھی سیٹنگ پہ جو ہے کھیل سکتے ہیں بات کریں کیمرہ کے بارے میں تو بیک میں اس میں 12 پلس 5 میگا پکسل کے کیمرہ دیئے ہوئے تھے اور فرنٹ میں 20 میگا پکسل کی سیل پی دیئے ہوئی تھی تو ہم نے فوٹو کے بارے میں ایک بات کہنا چاہوں کہ فوٹو جو ہے کمال کی اس میں آ جاتی ہیں ڈائنیمک رینج اچھا ہوتا ہے فوٹو میں ڈیٹیل دیکھنے کو ملتی ہیں اس پرائز کے ساتھ سے اس کا کیمرہ دیکھو کمال کا ہے مطلب اس پرائز پہ آپ کو جو نئے پون لانچ ہو رہا ہے پندرہ بی سزار میں ان میں ایسا کیمرہ دیکھنے کو نہیں ملے گا جو پوکو ایپن میں آج بھی دیکھنے کو جو دوستوں ملتا ہے پوٹیٹ موٹ میں میں نے بھی کچھ فوٹو کھیچ کی دیکھنی ہے وہ بھی کمال کی آئند کی سیل فی کے بارے میں تو سیل فی میں بھی اس کی فوٹو جو ہے کمال کی آتی ہیں مطلب ڈائنیمک رینج بھی ملتی ہیں ڈیٹیل بھی دیکھنے کو ملتی ہیں اور جو ہے پوٹیٹ موڈ میں آپ کافی اچھی جو ہے سیل فی لے سکتے ہیں کیمرہ مجھے اس کا یوز کر کے جنرلی جو پندر بھی سزار میں ابھی فون آ رہے ہیں ان کے کیمرہ اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے پوکو ایپن کی کیمرے ہیں کاش پوکو نے اپنے ایسے کیمرہ پوکو ایپ فور میں بھی دیئے ہوتے پوکو ایپ فائی میں بھی دیئے ہوتے اور پوکو ایپ سکس میں بھی دیئے ہوتے اگر پوکو ان میں دیتا تو وہ فون بھی ویڈی فور منی ہو جاتے لیکن ان میں ہمیں ڈیسین طرح کی کیمرے دیکھنے ملتے ہیں لیکن پوکو ایپن میں کافی اچھے کیمرے ہمیں دیکھنے کو جو ہے ملتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں ویڈیو ریکارڈنگ کے بارے میں تو بیک میں پور کے سکسٹی ایف پیس تک کی آپ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو شوٹ ہو رہی ہے پوکو ایپن کے بیک کیمرے سے فور کے سکسٹی ایف پیس پہ وہ ہلکی بھلکی بارش ہو رہی اور آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سٹیبلائیزیشن اتنی اچھی نہیں ہے لیکن آپ ویڈیو کو سٹیبلائز کر سکتے ہیں فرنٹ پر ریکارڈ کر سکتے ہیں وان زیرو ایٹ زیرو ٹیٹی ایپیس تک کی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو شوٹ ہو رہی ہے پوکو ایپن کے فرنٹ کیمرے سے دوہزار چوبیس میں پوکو ایپن آپ کو بائے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے دیکھیں دوستو اس کے کچھ فیچر ایسے ہیں جس کی ویسے میں یہ کہوں کہ پوکو ایپن آپ ان فیچر کی وجہ چاہیں تو بائے کر سکتے ہیں لیکن کچھ اس کے ایسے نیگٹیو بھی ہیں جس کی وجہ سے میں آپ کو سجیشن دوں گا کہ آپ پوکو ایپن بائے نہ کریں سب سے پہلی بات ہے اس کا کیمرہ ہے دیکھو اس کا کیمرہ کافی اچھا ہے ویڈیو ریکارڈنگ بھی ڈیسینٹ سے اوپر ہے اوٹو پیار یہ کمال کی کھیشتہ ہے پرفارمنس بھی آپ کو اس پرائز پہ جو ہے کافی اچھی دیکھنے کو ملے گی اور جو ہے اس کی ڈسپلے میں آپ پور کے ویڈیو پلے کر سکتے ہیں لیکن اس کے کچھ نیگٹیو بھی ہیں جس کے وجہ سے آپ کو پوکو ایپن بائے نہیں کرنا چاہیے سب سے پہلے تو یہ فور جی ویرینٹ ہے تو فور جی میں آپ کو جو اس وقت فائی جی یا فائی جی میں نہیں چلا میں نے یہ مارکٹ سے بائی کیا پانچ ہزار پانچ سو روپے میں ایٹ پلس ٹو فٹی سک جی بی کے سٹوریج میں تو مجھے کافی اچھے پرائز میں مل گیا ہے آپ کو بھی اسی طرح پاس سے سات ہزار کے بیچ اگر پوکو ایپن سیکنڈ مارکٹ میں ملتا ہے یا ویب سائٹ پہ ملتا ہے تو آپ کے لیے یہ ویڈیو فور منی رہے گا تو ویڈیو کیسا لگا یہ کومنٹ کر کے ضرور بتائیے میں ملتا ہوں آپ سے اگلی